مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہرہ نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا سکتی ہے کہ ولی کی نسبت کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن نسبت بھی ولی کی ہوتا تھا اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں اس کو ماننے والے بھی کافر ہوگئے ہیں اگر کوئی شخص ولی نہیں ہے تو ولی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہو رہا کافر نہ ہو لیکن کفر ہی نبی کیونجا ہے اور اس کو ماننے والے بھی کم مخت اور بین مسئے ہیں یہ ولایت وراست نہیں ہیں اگر وراست ہوتی تو نبوت وراست ہوتی والا مقام ہے جب نبوت وراست نہیں ہے تو ولایت کیسے وراست ہے اب ہم نے یہاں بھی دیکھا جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو خواب آگئی سچی خواب ہے جو بھی ولی بن گئے تا بھی دینا شروع ہوگئے کسی سجادہ نشین ہوگئے گردی نشین ہوگئے اپنے آپ کو ولی بن گئے یقین کرو کہ وہ لوگوں بھی عمریں برباد کر رہے ہیں وہ لوگوں کے قاتل ہیں تمہارے اندر وہ مخلوقیں ہیں جن کو پیدائی کیا جا سکتا ہے وہ مخلوقوں کی طرف جاتے نہیں ہیں تو مخلوقیں ختم ہو جاتے ہیں تو وہ قاتل ہو گئے ولی اس کو بولتے ہیں اگر تمہاری وزیراعی سے دوستی ہے یا اسے بات کیت ہو یا اس کو دیکھا ہوا نہ دیکھا ہوا ہے نہ بات کیت ہے کہتے ہیں ہمارے اسے دوستی ہے نہیں اگر تمہارے ولی کا تم کو ہے تو یا عطا قدیدار ہو یا اسے ہم کلام ہو شاہی 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 نہیں ہے اور دیدار کی نہیں ہے اس کا تو تمہاری ولیت تمہارے کو جہنم میں لے گئے گی اور جو ساتھ تمہارا جو مال ہے جو بہت کیا ہوا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی اب ولیت کی نشانی کیا چور کو چور پہ جانتا ہے ولی کو ولی بہتا ہے ساتھ تمہارا جو مال ہے پہلے جو مال ہے اگر تم کہتا ہے کہ میں ولی ہو گیا وہ آہ دس میں سے چار پائے روشو ضمیر ہوتا ہے کہتا ہے غلط ہوتا ہے غلط کہتا ہے آپ نے جو بہت سے دوست کیا تو روشو لوگ کتنے دیں ضمیر ہو گئے کہا شاہد ہو گیا ہو گا سب سے پہلے ولی کا دامن پکڑنے سے پہلے بس ایک نسخہ ہے تمہارے دن سب سے پہلے تو اپنے دل کی دھردنوں کو اللہ اللہ میں لگا لاؤں جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی پھر کوشش کرنا ہے کہاں کاج کرتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے تسلی ہو جائے گی پھر کسی ولی کے دربار میں چلے جانا جب دربار میں جاؤ گے رکت تیز ہو جائے گی اللہ اللہ تیز ہو جائے گی سمجھو گے یہاں بھی ولی ہے پھر دوسرے سر بار میں چلے جانا وہاں بھی رکت ہو گی ذکر تیز ہو جائے گا سمجھ جانا یہاں بھی ولی ہے حدیث ری میں ہے کہ ولی ہی پہچان جس کی مہدر میں اللہ اللہ سے ہو جائے بھئی تمہارے اندر اللہ اللہ تھی وہاں اور تیز ہو گی تم پہچان گے اللہ اللہ نہیں ہے تو تم بندی ہو پھر کیا پیچان ہو گی پھر تم اپنے پیو اور مرشد کے پاس سالے جائیں اگر وہاں بھی اللہ اللہ ہوتی ہے تو پھر تمہارے یقین کامل ہو گیا ولی بھی ہے جیسا بھی ہے تمہاری نسبت ہے وہ تمہارا ذمہ دہا ہے اگر پھر وہاں وہ تین دفعہ جانا تین دفعہ شرط ہے تین دفعہ جا کے ایک دہا بھی نہیں ہوئی تو پھر سرکی سلسان وہ فرماتے ہیں اس کو طلاق دے دیں بلکہ انہوں نے کہا ہے تو اس کو سپوری میں بند کر دی تو یہاں میں باہدے لیں پھر جب بھی تمہیں ملے گا تو ولی مرشد شروع گا یہ اس کی پہچان ہے اس کے لئے ہم تمہیں نہ بیعت کریں گے نہ کوئی نظرانہ لیں گے یہ ایک راز بھی لیتا وہ تمہیں بتا دیں گے جب یہ تمہارے اندر راز آ گیا اب سونے کو سناری کسورٹی سے پرک سکتا ہے دوسرا نہیں پرک سکتا اس لئے تم خود جہوری بن جاؤ گے جب جہوری بن جاؤ گے پھر جہاں بھی تم کو بہتر ملا بان جا کے بیعت ہو جائے